سبسکرائب پر چیلنگ اب انٹرویو کیا ہوتا ہے یہ علمی عدبی تعلیمی سماجی سیاسی شعبوں میں یا روز مرہ کی زندگی میں نمائع کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی شخصیات کے کارنامے تجربات معلومات کو عام لوگوں تک پہنچانے کا انٹرویو بہترین وسیلہ ہے یعنی کس کا ہے یہ علمی عدبی تعلیمی سماجی سیاسی شعبوں میں جو نمائع کارکردگی کرنے والی شخصیات ہیں ان کے کارنامے تجربات اور معلومات کو عام لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے اب انٹرویو لینا انٹرویو دینا انٹرویو کا متعلق کرنا انٹرویو سننا سب اچھا لگتا ہے اب اس کو سیکھنا بھی تو چاہیے تو طلبہ میں گفتگو کرنے اور باتچیت کو تحریر کرنے کی تخلیقی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے انٹرویو کے ہم معلومات دے رہے ہیں سب سے پہلے کیا ہے انٹرویو کے دو حصے ایک ہوتا ہے سوال نامہ تیار کرنا اور دوسرا ہوتا ہے انفرادی گفتگو یا ملاقات کرنا اب ملاقات سے خبر کیا کریں گے اگر آپ کو انٹرویو لینا ہے تو پہلے ان کے بارے میں جس سے انٹرویو لینا چاہ رہے ہیں سابقہ معلومات نکالے ملاقات کا مقصد اور ملاقات کا موضوع تمام چیزیں تائیں کر لے اگر ملاقات کیلئے کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے اہم نکات تحریر کر لیں گے سب سے پہلے اختصار سے کام لیں اس کے بعد مناسب الفاظ کا استعمال کریں گفتگو میں تسنو بناوٹ سے پرہیس کریں آسان زبان میں بات چیت کریں اور مخاطب کا دب وہ احترام ملہوز رکھیں یعنی اس قسم سے ان تمام نکات کو غور میں رکھیں آپ انٹرویو لے سکتے ہیں چلیے ایک انٹرویو کا نمونہ ہے اسے دیکھتے ہیں انٹرویو کا نمونہ ہے نشے کی لانت سماج اور معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہے نوجوان اور طلبہ میں بھی انجانے میں تمباک و نوشی سگریٹ نوشی کرنے لگے ہیں آہستہ آہستہ یہ لانت انہیں نشے میں مبتلا کر دیتی ہے اس لانت کو ختم کرنے کے لیے نوجوانوں نے نشے سے پاک شہر مہم شروع کی اس زمن میں ایک طالب علم کا مہم کی کنوینر سے انٹرویو ہے اب نئے سال کے موقع پر مہاراشتہ نشے سے پاک اس عظم و ارادے کے ساتھ نوجوان میدان عمل میں متحرک ہو چکے ہیں عوامی بیداری اور لوگوں میں نشے سے متعلق معلومات پہنچانے کے لیے ہم نے مہم کی کنوینر ڈاکٹر خلیخ نیازی سے ملاقات کی ان سے لیے گئے انٹرویو کے چند اختباسات ملاحظہ فرمائیے چلیے شروعات کرتے ہیں پہلے ہم ملاقاتی ہیں چاہے کوئی بھی ہو چاہے وہ عبدالسامد ہو عبدالسطار ہو عبدالحفیظ ہو یا عبدالسلام ہو عبدالسامی ہو عظر ہو زفر ہو کوئی بھی ہو نام کس کا بھی لے سکتے ہیں ملاقاتی ملاقاتی وہ کیا کہتا ہے شروعات کریں گے السلام علیکم ڈاکٹر ساہا نشے سے پاک شہر مہم شروع کرنے کے مقصد پر روشنی ڈالیے ڈاکٹر کیا کہیں گے ڈاکٹر کا جواب رہے گا پچیس سالہ میڈیکل پریکٹس کے دوران بہت سارے سرپرست اور نوجوان مطب میں آتے رہے ہیں مطب یعنی کہ دوہ خانے میں لیکن گزشتہ چند سالوں سے تمباکو نوشی خاص طور پر گھٹکا کھانے کی وجہ سے مو کی مختلف بیماریوں میں مبتلا مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے تمباکو نوشی خاص طور پر گھٹکا کھانے سے دیکھیں مو کا کینسر ہوتا ہے کم عمری ہی میں اس طرح کی بیماری میں مبتلا مریضوں کو دیکھ کر میں بیچین ہو جاتا تھا اس لئے میں نے کالیج کے طلبہ کی مدد سے اس مہم کو شروع کیا ہے ملاقاتی آج جیگلی گلی چوک چھو رہا ہے اور نکڑ پر گھٹکا تمبا کو فروخت ہو رہا ہے کیا آپ کو یقین ہے کہ ہم کامیاب ہوں گی ڈاکٹر کہتے ہیں امید پر دنیا خائم ہے ہم نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا ہے نکڑ اناٹک شارٹ فلم پوسٹرز وغیرہ کے ذریعے لوگوں کو بتائیں گے کہ اس کے کیا نقصانات ہے جو لوگ اس بیماری میں مبتلہ ہیں ان کی اجازت سے ان کے فوٹوں اور ویڈیوز لوگوں کو دکھائیں گے تاکہ لوگ محتاط ہو جائیں ملاقاتی پوچھتا ہے یعنی آپ خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر کا جواب ہے نہیں بلکل نہیں ہم صرف اس کے مزر اثرات سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں ملاقاتی پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہتا ہوں کہ لوگ اس بریلت کا شکار کیسے ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں اچھا سوال ہے اس کے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے کچھ لوگ والدین اور دوستوں کیوں ایسی چیزیں استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ انہیں شوخی استعمال کرنے لگتے ہیں آہستہ آہستہ شوخ عادت اور عادت ضرورت بن جاتی ہے کچھ لوگ مایوسی ذہنی طوان تناوہ میں اس کا استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے راحت ملتی ہیں افسوس کے غریب اور مزدور پیشہ افراد اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ملاخاتی اس لانت کے شکار لوگوں کی صحبت اور بڑھتاو پر کیا اثر ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں نشے کے عادی افراد اس کے بغیر نہیں رہ پاتے ان کی نین کم ہو جاتی ہے ہاتھ پاؤں میں کپ کپاہٹ آتی ہے موں میں چھالے آ جاتے ہیں موں کھلنا کم ہو جاتا ہے یہ تو ظاہری اثرات ہے جسم کا اندرونی حصہ بھی آہستہ آہستہ کھوکلا ہوتا جاتا ہے ان سب کے علاوہ اس کے سماجی اور اخلاقی بڑھتاو میں بھی منفی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں ملاخاتی کا اگلا سوال ہے اتنے مذہر اثرات کے بعد بھی لوگ اس لانت کا شکار ہو رہے ہیں آپ سماج شہر اور خاص طور پر طلبہ سے کیا چاہتے ہیں ڈاکٹر جواب دیتے ہیں طلبہ ہی ہمارے لئے امید کی کرن ہے وہ کالیج اسکول کیمپس کے اطراف ایسی چیزوں کو فروغ نہ ہونے دے اس کے شکار طلبہ کی ذہن سازی کریں نشے سے پاک شہر مہم میں شریک ہو کر بیداری پیدا کریں ملاخاتی کہتے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک اہم موضوع پر گفتگو کی بیداری کے لئے پہل کی ہم طلبہ آپ کے ساتھ ہیں ڈاکٹر جواب دیتے ہیں بہت شکریہ امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاخات ہوگی خدا حافظ